دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ بولی ووڈ کے رومانس کے اصلی واسہ آئے یعنی کہ کینگ خان شارو خان کے فلم پتھان کو باکس اپس پر ریلیز ہوئے فائنلی اکیس دن ہو چکے ہیں یعنی کہ آج اس فلم کا باکس اپس پر بائیسوا دن ہے تو بھائی اس فلم نے اکیس میں دن باکس اپس سے کتنے کا کلیکشن کر لیا ہے یہ ریپورٹ بتانے میں آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں میرے بھائی اور جو دیری کا اصل کارن ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا یہ بھائی جو ہے وہ ویڈنگ ویڈیو گرافی کا کام بھی کرتا ہے یعنی کہ بھی ہمیں شادی وغیرہ کے فوٹو اور ویڈیوز کا بھی کام کرتا ہوں یعنی کہ آج ہم لوگوں کا ایک پری ویڈنگ شوٹ تھا اور جن لوگوں کو بھی مجھ سے سینیمیٹک وی میں اپنی شادی کی ویڈیو گرافی کرانی ہوتی ہے وہ مجھ سے جنسیدپور میں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور میں انہوں کا کام کرتا ہوں میرے بھائی آج تک میں نے یہ بات آپ لوگوں کو کبھی بتائی نہیں تھی لیکن آج میں نے سوچا کہ بھائی یہ جانکاری آپ کو میں دے دوں کہ بھائی میں ویڈنگ ویڈیو گرافی کا کام بھی کرتا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو سینیمیٹک وی میں اگر آپ کے گھر کے کسی سندسٹری کی سادھی کا ویڈیو گرافی کرانا ہوگا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو میرے انسٹرگرام ایکاؤنٹ کے مادہم سے تو بھئیوں اسی وجہ سے آج مجھے تھوڑی سے دیری ہو گئی ہے اور یہ کام میں نے حال فلال میں ہی شروع کیا ہے تو زیادہ اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو نہیں بنا سکتا ہوں ہاں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ پتھان نے اکیسوے دن باکس اپس سے کتنے کا کلیکشن کر لیا ہے تو بھائی یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ پتھان کو باکس اپس پر لیج ہوئے تیسرا ہفتہ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ فلم اب اپنا تیسرا ہفتہ لگ بھگ لگ بھگ کمپلیٹ کرنے جاری ہے یعنی کہ جب اس فلم کی انٹری تیسرے ہفتے میں ہوئی تھی تو اس فلم کو ہندی لینگویز کی مادیم سے جو تیسرے فرائیڈے کو باکس اپس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 5 کروڑ 75 لیک رویز کا اس کے بعد اس فلم کو تیسرے سٹرڈی کو جو باکس اپس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 11 کروڑ کا اس کے بعد اس فلم کو تیسرے سنڈی کو جو باکس اپس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 12 کروڑ 60 لیک رویز کا اور اس کے بعد بھگیا اس فلم کو تیسرے منڈے کو جو باکس اپس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 4 کروڑ 10 لیک رویز کا اور بھائی ویلنٹائن ڈے پر اس فلم کا جادو ایک بار فٹ سے چلا بھائیہ تیسرے ٹیوزڈی کو یعنی بھائیہ کل اس فلم کو جو باکس آفیس پر کلیکشن کر لیا ہے وہ آنکڑا ہے 5 کروڑ 40 لیک روپیز کا یعنی کہ بھائیہ 21 دنوں کے مادیم سے اس فلم نے ہندی لینگویز میں جو اب تک انڈین باکس آفیس سے کلیکشن کر لیا ہے وہ آنکڑا ہے 481 کروڑ 35 لیک روپیز کا اور اس کے بعد بھائیہ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری عمدوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم کو تیلگو اور تمیل لینگویز میں 21 دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا ہے وہ آنکڑا ہے 20 لیک روپیز کا یعنی کہ بھائیہ 21 دنوں کے مادیم سے اس فلم نے تمیل اور تیلگو لینگویز میں جو اب تک بزنس کر لیا ہے پورے انڈیا سے وہ آنکڑا ہے 17 کروڑ 50 لیک روپیز کا یعنی کہ بھائیہ تمیل تیلگو اور ہندی لینگویز کے مادیم سے یہ اس فلم نے فائنلی 498 کروڑ 85 لیک روپیز کا بزنس کر لیا ہے یعنی کہ بھائی یہ فلم آج کے کلیکشن کے مادیم سے تو یہاں انڈیا باکس آفیس پر ہندی تیلگو لینگویز کے مادیم سے پانسو کروڑ کا آنکڑا تو پار کرنے جاری ہے اور بھائی یہ فلم بہت جلدی ہی بھائیہ ہندی لینگویز میں بھی پانسو کروڑ کا ہکڑا چوتھے ہفتے میں پار کر کے 101 پرسنٹ دکھا دے گی تو بھائی آپ اپنے کمیٹ کے مادیم سے بھائیے گا کہ بھائیہ کنگ خان کو یہ جو سفلتا باکس آفیس پر ملی ہے اس کا بینیفٹ بولیوڈ کی آنے والی پاکی فلموں کو ملے گا کی نہیں تو بولیوڈ سے چڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل یعنی کے وارن جیکشن کلیک سکرائب کرنا نہ بھائیے اور ہمارے نیم ڈیٹس کو جاننے کے لیے لیکن کو جور دوائیے گا